بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آپ کے ساتھ ربیت احدری اور امید کروں گے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم نران کاغان کے ٹور پر ہیں اور آج ہم نے بالا کوٹ سے شگران اور سریپائے کا وزٹ کیا بہت ہی کٹھن سفر تھا جیپ کا سفر تھا اور اتنا مشکل راستہ کھڑے ہی کھڑے تھے پورے رستے میں اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں کہاں سے جامپ لگ رہے ہیں جیپ کو اور کہا جائے تو بس نہ ساری ہڈیاں ہڈیاں ہی لگئی ہیں یہ پٹھان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے جیپ میں ہم گئے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈیلی کتنے چکر لگاتے ہیں اور کیا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اسلام علیکم علیکم کیسے آپ اللہ کے شکر میں اچھا ہمارا تو ایک دن میں برا حال ہو گئے سفر کر کے آپ کیسے سفر کرتے ہیں روز ہم تو دن کے تین چکر لگاتے ہیں تو کیا کریں روزی روٹی تو کمانی ہے اس کے لئے منت تو کرنی ہے مگر اتنے مشکل سے روڈ پہ چکر لگانا تو مشکل نہیں ہے مشکل تو ہے لیکن ہم گندو نہیں ہیں کرتا سکتا ہے بندہ کچھ بھی تو کرنا پڑتا ہے کیا کریں بندہ اور جب بارش ہوتی ہے یہ روڈ جتنا خراب تھا ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے روڈ بہت خراب ہے تو بارش میں کیسے آپ کرتے ہیں بارش میں ہمارے پاس گاڑییں ہوتی ہیں فور بائی فور اور پاورفول گاڑیوں ہوتی ہیں تو اس کو ہم مینج کر لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا برف میں ہم چلاتے ہیں بارف میں چلاتے ہیں بارش میں بھی اور سنو فال جب ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے چینجنگ ہوتی ہے کہ ٹائروں کو اپر ہم چینجڑا لیتے ہیں مطلب یہ سنو فال ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو وہ تو کافی کیچڑ بن جاتا ہوگا لیکن وہ بہت ہی شورٹ سا ٹریک ہے چھوٹی سی بلکل سڑک ہے جس پہ آپ جاتے ہیں تو وہاں سے دو گاڑیوں کا گزرنا ایڈا ٹائم کافی مشکل نہیں ہوتا سواریاں تو ڈر جاتی ہوں گی سواریاں تو اکثر ڈر جاتی ہیں لیکن ہم لوگ نہیں ڈرتے کہ اگر ہم بھی ڈر گئے تو پھر تو کچھ بات نہیں کہا نہیں بلکل ہم لوگ آ رہے تھے تو میں خود دیکھ رہی تھی کہ جیپ کے ٹائر بلکل کنارے پہ تھے اور ہمیں لگ رہا تھا شاید یہ کنارے سے نیچے جا سکتے ہیں مگر ان کی اتنی ٹریننگ تھی کہ ماشاءاللہ بہت ہی امدہ انہوں نے ڈرائیونگ کی کتنے سال سے کر رہے ہیں مجھے بائیس سال ہو گئے ہیں یہاں پہ ڈرائیو کرتے ہوں بائیس سال سے اسی ٹریک پہ جی جی بائیس سال سے میں نے نائنٹی سیون میں بیئے کیا اور نائنٹی ایڈ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں آپ کی ہڈی پسٹی ساری ٹھیک ہے ہماری ایک ٹور میں ہل گئے ہیں بس ہلدی والا دودھ رات کو پی کر سو جاتے ہیں تو پھر صبح پھر فریش ہو جاتے ہیں مطلب جو بھی ناران کاغان کا ٹور کرے وہ شگران اور سری پائے کا وزٹ کرے اگر جی پے تو واپس جا کے ہلدی والا دودھ لازمی پی اپ سے ٹھیک ہو جائے گا تو پتھان صاحب کا یہ کہنا ہے خان صاحب نے ہمیں بتایا کیونکہ یہ تو روز آتے جاتے آتے ہیں اور فیملی بھی ساتھ جاتی ہے جی جی فیملیاں بھی جاتی ہیں انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے اتنے خطہناک روڈ پر نہ جائے گا اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ کوئی لوگ تو اوپر ہی نہیں جاتے رادے راستے سے واپس آ جاتے اچھا اور سردیوں میں یہاں کا موسم کیسا ہوتا ہے سردیوں میں یہاں پہ برف ہوتی ہے سارے چاروں طرف ساتھ فورٹ برف استفعہ بھی تھی ہر سال ہوتی ہے دسمبر جنوری فیبرواری مارٹ تک برف ہوتی ہے تو اس میں بھی شکران اوپن ہوتا ہے بارہ مینے لیکن سری پائے بند ہو جاتا ہے سری پائے بہت ہی فیمس ایک پلیس ہے ٹورسٹ کے لیے تو یہاں پہ کس موسم میں زیادہ راش ہوتا ہے یہاں پہ جون جولائی اور اگست میں بہت زیادہ راش ہوتا ہے ان مہینوں میں سنو فال ہوتی ہے نہیں ان مہینوں میں سنو فال نہیں ہوتی ہے ایک تو ہوتا ہے پندرہ جون سے سکول کی چھوٹیوں ہو جاتی ہیں اور ہم نے جو آپ کے ساتھ سفر کیا بہت اچھا رہا تھانکیو سو مچ